یہ کیا سچ میں ہے یار کیا ہوگی جان بھوچ کے کسی نے تھوڑی نہ توڑا ہے السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میشہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو بھئی ابھی یہ سبسکرائب لے کے آئے ہوں آج کال مچھا اور مکھیاں چھپکلیاں کافی زیادہ جو ہے نا وہ آگئی ہیں اور تنگ کرتی ہیں خاص طور پر مکھیاں اور مچھا رات کو تنگ کرتے ہیں حالانکہ گھر جو ہے نا بند ہے ہر طرف سے بند ہے کوئی چیز کھولی نہیں رہتی دروازے بند رہتے ہیں لیکن پھر بھی اندر مچھا اور مکھیاں آجاتی ہیں اور چھپکلیاں تو اس لیے بھئی سبسکرائب لے کے ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ مکھیاں بیٹھیں ہیں یہ بڑی علچن ہوتی ہیں ان مکھیوں کو دیکھ کر اور جب کچن میں جائیں تو کچن میں بھی آجاتی ہیں اسی طرح پورا گھر باندھے لیکن پھر بھی اندر گھس جاتی ہیں زرا سا ان کو موقع مل جائے جہاں سے ان کو تھوڑا خسرات مل جائے اندر گھس جاتی ہیں تمہارے اوبر بھی سپریے کر دوں میں مکھی لکھوں آپ لگ تو رہیے مکھیاں بھی چپکی رہتی ہیں تم بھی چپکی رہتی ہیں بھئی یہاں پہ جو دان کی فصل تھی اس کی کٹائی ہو چکی اب اور مجھے اس کا کافی شدہ سے انتظار تھا کیونکہ ہم نے یہاں پہ لگانی ہے سبزیاں اور اس کا ٹوٹری لنک جو ہے نا اس فصل کی کٹائی کے ساتھ تھا تو اب انشاءاللہ ہم کسی ٹریکٹر والوں کو بلائیں گے اس خالے کیارے سے گزار کر ادھر لے کے آئیں گے اور یہاں پھر حال وغیرہ چلوائیں گے اور باقی جو ہماری سبزیاں رہتی ہیں ان کی بوائی کریں گے تو بھئی اپنی سبزیوں کو بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کوئی رونک ہی نہیں ہے تو سبزی ہوں گی تو ایک تو رونک بنے گی دوسری سبزیوں بھی بنی رہیں گی سبزیوں کے پیسے بھی بچیں گے اوپر سے فریش ہوں گی اور خاد سے پاک ہوں گی کیمیکل سے پاک ہوں گی بزار سے جو سبزی آتی ہیں وہ تو سچ میں ساری کیمیکل والی ہوتی ہیں اور اب بھئی اس کیکر کی بھی ہم نے کٹائی کرنی ہے پہلے تو یہاں پہ جگہ کھالی نہیں تھی تو جس کی وجہ سے ہم نے اس کی کٹائی نہیں کی اوپر سے جو اس کی شاخیں فصل میں گی رہیں گے تو فصل خراب ہو جائے گی اور اب یہ فصل کٹ گئی ہے تو انشاءاللہ کیکر کی یہ جو سائیڈ ہے اس کی بھی کٹائی کروانی ہے کیونکہ یہ بہت گند مچا دیتے ہیں یہاں پہ وہ نیچے دیکھیں پرش خراب کرتے رہتے ہیں پھور گرتے رہتے ہیں اس کے باقی ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں تو درختوں کی کٹائی ایک دفعہ ہم نے کرنی ہے تاکہ بھئی گھر میں دھوپ آس کے کل جو مراکہ مدورہ رہ گیا تھا اس کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے یہ واری سیٹنگز جو ہیں یہ چینج کرنی تھی اور یہ کل میں کیوں نہیں کر پایا آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ انیچنل سین ہونے لگ گیا تھے مطلب میں کہیں سے گر رہا تھا تو کہیں میں فس رہا تھا بہت عجیب گریب ہو رہا تھا میرے ساتھ اور ہمارے کافی ویورز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے بس داکر کے اوار ایکٹنگ کے پچاس روپے کاٹو وہ وسیم اکثر کہتا ہے کہ اس کی اوار ایکٹنگ کے پچاس کاٹو تو آج میرے ویورز جو ہیں وہ بھی پچاس کا ٹوار رہے تھے اور کچھ ویورز نمارے کہہ رہے تھے بس داکر نے بڑی تھکڑ ایکٹنگ کی ہے کوئی ایکٹنگ شیکٹنگ نہیں تھی سچ میں میرے ساتھ یہ ریال میں ہوا تھا میں کام جو جلدی میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ جتنی جلدی میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہو نہیں پا رہے تھے تو باقی میں جنبوت کا ذکر کار رہا تھا وہ تو وہ مزاق کر رہا تھا میں نے بھائی کبھی جنبوت نہیں دیکھے اور پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں میں نے نہیں دیکھے ہوتے ہیں تو پھر بھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھے اور نہ آئی اللہ مجھے دکھا ہے میں تو دیکھا ہوں دیکھا ہوں کہاں پہ دیکھا ابھی کیمرا کے پیچھے اچھا یہ مجھے کہہ رہی ہے مجھے کہتا ہوں نہیں ہم مزاق کھائی ہوں ہم مزاق کھائی ہوں دیکھا فورا کہ میں آپ کا موت ہی لگی ہاں بلاک کے ساتھ ریڈ لپسٹک میری کپڑے اس کے ساتھ کون سی مجھ کرے لوگ دار کی لگاتے ہیں آپ دیکھیں بھی نا جہاں برای فیشن وغیرہ کھائی شو تو بلاک کے ساتھ ریڈ لی میچ کی جاتی ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں اب رہنے دو لگ گئی ٹھیک ہے میں پیسے ضائع ہو جائے اتنی مشکل سے تو ہم نے لی تھی کام شروع تہری کام سٹارٹ کرتے ہیں اچھی لگے گی بھی صحیح یا نہیں چینج کر کے دیکھتے ہیں جیسے یہ چیزیں آئی تھی ویسے ہی پڑی ہیں ہم نے ان کو فرزی طور پر مطلب آرزی طور پر یہاں پر رکھ دیا تھا لیکن پھر بات میں یہ سیٹنگ پکی ہوگی ہم نے کوئی چینج نہیں کی یہاں پر سوپے پر اس جگہ پر اس جگہ پر میں کھلا ہوں اتنی بھوکی پائے گا چلے بھئی ہوئے 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 یہ کیا ہوگیا اللہ شیشہ ٹوٹ گیا میں در آس پاس میں ہی کوئی تھا جو کہہ رہے تھے بھئی آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں میں نے تھوڑی سی ہی ہیلپ کر دی جتنا ہو سکتا تھا مجھ سے میں نے ہیلپ کی کم از کم دو یا تین دن کا وہ راشن اس سے لے سکتا تھا آپ اس کا بھی صدقہ آم سنی کر رہا ہے پہاگل یہ کیا سچ میں کیا ہوگیا جان بھوچ کے کسی نے تھوڑی نہ توڑا ہے پہاگل ہوگی کیوں نیا لے لیں گے میں کہہ رہا میں لے دوں گا میں نیا لے دوں گا نیا لے دوں گا کسی نے جان بھوچ کے تھوڑی نہ توڑا ہے پہاگل ایسے رونے لگی ہے چھوٹی سی بات پہ اچھا چھوپ ہو جا چھوپ ہو جا کوئی بیمار تھوڑی نہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ کوئی چلا تھوڑی نہ دیا ہے یہ ٹیبل ہے ٹوٹی ہے نا یہ ہر سے چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹی رہتی ہیں استعمال کے لئے ہوتی ہیں کسی نے جان بھوچ کے تو نہیں نہ توڑی اور یہ رونے لگ گئی ہے پہاگل لہد ہو گئی کیا ہوگی؟ میں سمجھا ایکٹنگ کر رہی ہے کچھ نہیں ہوتا نیا لے دوں گا یہ شیشہ تمہیں نیا ڈنوا کے دوں گا اب پتہ نہیں توڑا کس نے کسی بچے نے توڑا ہے کم سے ٹوٹا ہے یا پھر مجھ سے ٹوٹا ہے اب تمہارے سامنے ہی میں نے یہ شیوی ٹوٹ آ رہی ہے تو یہ ٹوٹا ہوا نکلا ہے جان بھوچ کے کسی نے توڑی نہ توڑا ہے کون ٹوڑ سکتا ہے کوئی پاگل ہی ہوگا ہے جو ٹوڑے گا مجھ پہ تو نہیں شک جا رہا مجھ پہ تو شک نہیں جا رہا پھر کس پہ جا رہا کسی پہ جا رہا پھر وہ کیوں رہی ہو ٹوٹ جاتی ہیں چیزیں یہ دے لے اتتتو سا تمہارا دے لے اور باتیں بڑی بڑی کرتی ہیں میں نے یہ کرنا ہے چیزوں کی بات نہیں ہے پھر کسی چیز کی بات ہوگی اب یہ بنی ہے چیز تو ٹوٹنی تو ہے نا اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان بھی مر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یہ تو پھر بھی کم قیمت چیزیں ہیں اب رونا تو بند کرو اب سیٹنگ چینج کرنی ہے یا نہیں کرنی پروبیس بھی کیا ہے کہ شیشہ تمہیں نیا ڈلوا کے دوں گا یہ بات کوئی بات نہیں ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں ابھی ویسے جڑا ہوا ہے زیادہ پروبلم نہیں ہے یہ ساتھ چپکا ہوا ہی ہے یہ درار پڑی ہے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا تمہارے بابا نے دیا نا ہمہ بابا نے تمہارے نے یہ بنوا کے دیا نا تو ہم پھر سے ان کو کہہ دیں گے بابا انہی کئی رہے گا انہی کئی ایسے حیران ہوا ہے یہ رونے والی بات نہیں ٹوٹ کیسو کے ساتھ فیلنگز جھوڑی ہوتی انسام کی اممہ آگئی یہ میں بتاتا ہوں اب ہوسلا سابر آیا رو کے آپ ہانس رہی ہے یہ ایکٹنگ تو نہیں کر رہی تھی میری طرح میں نے پچاس روپے کٹ لے نہیں میں نے یہ توڑ کے ایکٹنگ کر رہی تھی کیا 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 چلو انسا آدیا یہ ایک نیچرل چیزیں ہیں ہورے ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے بڑے مشکل سے ہوسلا سابر دیا ہے ہاتھ بڑے سے دکھے ہوتے ہیں یہ تم ہوتھا تو ہوتے کتنے اپھیار سے اٹھایا ہے ادرس میں نے کیا ہوتا یہ کیا تھا یہ کیا تھا ہوسلا 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 یہ سوفے کو ہم نے ادھر کر دیا ہے لیکن یہاں پہ کافی گند بلوٹ جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے پہلے ہم یہاں سفائی کر لیتے ہیں کافی دنوں سے یہاں پہ پڑا تھا ادنیس میں کیا چھوڑیاں ہوسلا 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 یہاں پہ سفائی کر گا چلو اس سے بانا یہاں کی سفائی ہو جائے گی یہ ٹیبل جو ہیں وہاں پہ رکھتے ہیں ٹیبل کی پوزیشن ہم نے چینج کر دی ہے یہاں پہ ویسے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ اور اوپر ہمارا الیکٹرک بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ بھی ہم ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں لگا ہوا تو وہاں پہ بھی دھا لیکن یہاں پہ بھی جائے مارے پاس اور اب سوفے کو وہاں ٹیبل والی پوزیشن پہ رکھتے ہیں یہ آپ نے ہاں نظر لگایا ہے نظر لگانے والی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے مجھے یہاں پہ نظر آرہی جس کو نظر لگائی جائے ہے کہیں پہ مجھے بھی بتا دو نہ تو دیکھو نہیں اب دیکھتو صحیح نہیں دیکھتو صحیح دیکھنے والی چیز ہو تو بندہ دکھائیں میں نظر لگنے والی کی بات کر رہا صحیح غصہ کر رہی ہے صحیح غصہ کر رہی ہے صفائی ہو گئی ہے وہاں پہ بھی اب سوفا اس جگہ پہ رکھتے ہیں سیٹنگز ہماری چینج ہو چکی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے لگ رہی ہیں ویسے اتنی بوڑی تو یہ بھی نہیں لگ رہی ہیں کافی اچھی لگ رہی ہیں ایک نئی لک دے رہی ہیں امید ہے آپ کو یہ جو چینج ہے پسند آئے گی ہمارے پاس ایک گفٹ بھی آیا تھا ہم آپ کو شاید نہیں دکھا پائے آج دکھاتا ہوں کہ کافی پیارا گفٹ میں ملا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں یہ لائٹ آف کرنا یہ بہت پیاری لگے گی یہاں پہ بھئی یہاں پہ رکھیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے بڑا خوبصورت پیس ہے ایسے اس کو ہم اپنے مڑکی جن میں رکھیں گے بڑا خوبصورت لگے گا تو چلے میں آج کی وڈیو یہی پیانڈ کرتے ہیں ہوپسو آج کی وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکس ٹرانوالی وڈیو تک اجازت دیجئے دعویوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت طرح خیار رکھئے گا اللہ حافظ